موسیقی الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق صدق اللہ العظم ناظرین اکرام بیوٹی آف اسلام ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے مسنون اذکار سے مشکلات کا حل اس سلسلے میں آج پہلی نشست ہے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں سورة الفاتحہ کا تعرف اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سورة الفاتحہ قرآن مقدس کی پہلی سورت ہے بڑی عظیم الشان سورت ہے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مومی طور پر تمام سورتوں سے پہلے لکھی جاتی ہے اور دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس کا نچوڑ ہے اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے اس کی بہت سارے نام جو ہیں وہ آثار صحابہ میں ہمیں ملتے ہیں اس کو سورت الشفا بھی کہا گیا ہے اس کے ذریعے سے اس کا دم بڑا مشہور ہے سورت فاتحہ کا اس بنا پر اس کے دم کی وجہ سے شفا حاصل کی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو سورت الشفا کہا گیا ہے اس کو سورت دعا بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو سورت الحمد بھی کہا گیا ہے اس میں اللہ رب العزت کی حمد کا بیان ہے اس لیے اس کا نام یہ ہے مختلف نام ہے سورة الوافیہ شافیہ کافیہ انہی میں ایک نام جو ہے وہ نام ہے تعلیم المسالہ یعنی سورة الفاتحہ کا ایک نام تعلیم المسالہ ہے کیونکہ اس سورت میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے اس سورت کو تعلیم المسالہ کہا گیا ہے یہ تو اس کا تعرف ہو گیا اب یہ اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ سورت جو ہے وہ عطا نہیں کی گئی سبہ مسانی اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ عظیم سورت عطا ہوئی ہے یہی سبہ مسانی ہے اور اس کے ذریعے سے فقہائے کرام نے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے اور مجربات میں سے ایک چیز ہے کہ اکتالیس روز سورت فاتحہ کا دم کسی بھی مرض کے لیے اگر کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو شفایاب فرماتے ہیں یہ مجربات میں سے ہے علماء کرام کے اور سورت فاتحہ عظیم الشان سورت ہے کہ ہر نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد اور اس کے بے شمار فضائل جو ہیں وہ آدیس مبارکہ کے اندر منقول ہے ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن قاضی محمد یونس انور صاحب حفظہ اللہ ان کا بھی یہ مجربات میں سے ہے کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے بچے کا علاج کیا جس کی ٹانگ اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا کہ اب یہ ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑے گی تو حضرت استاذ محترم نے اکتالیس دن کا دم اس کے لیے تجویز کیا سورت فاتحہ کا لیکن بیس دن کے اندر اندر ہی جو دم کیا تھا اس لڑکے کو شفا ہو گئی اور وہ بھاگتا ہوا ایک دن استاذ محترم کے پاس آیا اور ان کا شکریہ دا دیا تو اس طرح سے اور بھی فضائل اور اور بھی اس کے مجربات جو ہے وہ احادیث میں ملتے ہیں سورت فاتحہ ویسے بھی نچوڑ ہے قرآن کریم کے جتنے مزامین ہیں وہ اس سورت فاتحہ کے اندر ہمیں مل جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے مل جائیں گے 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 مل جائیں گے